ساجی صاحب ہمارے ہاں جو جو فگرز ہیں ایک سو بیس عرب ڈالر بائیس ہزار فوجی جوان زخمی ہوئے اٹھ سٹھ ہزار جانے جا چکی ہیں اب تک ان فگرز کو یہ جو اتنا ہیوی فگر ہے جس کو سوچتے ہوئے بھی رانگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں امریکہ میں کوئی اپریسیشن ہے اس کی کہ نئی قربانیاں تو باہرحال پاکستان نے دیئے باہرحال پاکستان کو چکے ہیں اور اس چیز سے باہر نکل نہ پڑے گا اور اس میں امریکہ یہ سمجھے کہ ٹوٹل پاکستان خلاف ہم سے پیسے بنا رہا ہے اور اسی سائٹ پہ تالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے اسامہ بھی لاڈن کو بھی وہاں رکھا ہے اور وہاں بتا نہیں کر رہا ہے اسے کامن اس میں ان اچان کنگرسمنے اچھ سینٹر ایسیم ایسیزن ایسیزن اس میں پاکستان ایسیم ایسیم اور اس میں باقی مبالگاه رہی نہیں ہے آپ کے سیکھولڈر یہاں پہ آتے ہیں ان کے بچے یہاں پڑتے ہیں ان سے ملتے ہیں یہاں شاپنگ میں نیکن میں کرتے پاکستان چلے جاتے ہیں کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی نیشنلزم کا ٹوٹل صدان ہے مجھے تین سال ہو گئے یہاں آئے وے میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی پاکستانی لیڈرشپ میں آپ کی سیکھولڈر میں آپ کی آنی جللز میں نیشنلزم جھلک رہا ہوں ان میں سے بتاؤ کہ دیار دیار ڈیڈیکیٹڈ ٹو پاکستان دیو بلڈ پاکستان انہوں نے سارا کچھ مروایا کیش کریا ہے آسٹریلیا چلے گئے ہیں لندن چلے جاتے ہیں دبائی چلے جاتے ہیں لیکن اب یہ نیشنلزم سنامنا چینج ہو رہا ہے یہ فگاڑ سے کہتے ہوش کے ناخن لے ایڈنگا کو دیکھیں نائنٹین فوری سیون میں آپ کے ساتھ سے ہٹا ہے وہ کہاں چلے گیا آپ کی آبادی سے زیادہ مسلمان انڈیا میں وہاں کتنے سویسٹ بام اٹیک ہو رہے ہیں وہ کتنے لوگ انوال میں دہشت گلدی میں آپ کا کاروبان چکا ہے دہشت گلدی لیکن اب اس کو روکنا چاہیے بہت سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور گزشتہ روز صبح چھے بجے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرپ نے گزشتہ روز امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے بحیثیت کمانڈر انچیف امریکی قوم سے اپنے پہلا رسمی خطاب کیا اور اس رسمی خطاب میں افغانستان پاکستان اور جنوبی اشیاء کے حوالے سے نئی امریکن پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں موجود دہشت گلد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہوں پر خاموش نہیں رہیں گے ہم پاکستان کو اور بورڈ ڈالر ادا کرتے ہیں مگر پھر بھی پاکستان نے انہی دہشت گلدوں کو پناہ دے رکھی ہے جن کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے اس پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس بیان کو ٹھیک ٹھاک ڈسکس کیا جا رہا ہے وزارت خارجہ کا ذرا دیر مگر اس کے بعد رد عمل ضرور آیا مگر سب سے اہم رد عمل آیا آرمی چیف آف پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جعوید باجوا نے کہا کہ ہم امریکہ سے کسی کی مالی یا مادی مدد نہیں چاہتے لیکن امریکہ دہشت گلدی کے خلاف پاکستان کی کابشوں کو اعتراف کرے آج اس پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امریکہ میں اس بار میں کیا رائے پائے جاتی ہے امریکن میڈیا اس پر کیا رپورٹ کر رہا ہے ڈیموکریٹس اس پر کیا سوچ رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کے رہنما اس پر کیا رائے دیتے ہیں اور اس پر ہماری سٹیٹیجی پاکستان کی سٹیٹیجی عملی طور پر اس کے اوپر جو رد عمل ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے اب مزید کیا ہونی چاہیے یعنی عملی جواب کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیموکریٹس پارٹی کے رہنما شاید خان صاحب اور ساتھ میں ریپبلکن پارٹی کے رہنما ساجد تارڈ صاحب اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہرے دفاعی امور جنرل غلا مصطفی صاحب اس سے پہلے کہ میں جنرل غلا مصطفی صاحب کی طرف جاؤں ساجد صاحب سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ ہمارے ہاں ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے 120 سرب ڈالر کا نقصان کر لیا ہے اب اس جنگ میں دہشتگردی کے خلاف 68000 جانوں کے نظرانیں دے دیا جا چکے ہیں 22000 فوجی جوان زخمی ہو چکے ہیں پھر ہی پاکستان کو برا کیوں کہا جاتا ہے ساجد صاحب دیکھیں اس میں کچھ چیزیں میں خاص کر پتانا چاہوں گا اس کے پاس منظر میں جانا چاہوں گا ایک تو دیکھیں ساری دنیا کو پتا کوئی ڈھیکی تو بھی بات نہیں ہے پاکستان میں آلموس ٹیرزم ایک انڈسٹری بن چکا ہے اور بنا رہا ہے دنیا میں جب بھی کوئی ٹیرز پکڑا جاتا تھا یا تو وہ پاکستان اتر کے ٹریننگ لیتا رہا ہے جا کے کیمپوں میں یا وہاں سے اس کے کوئی نگوی تانے بانے لازمی جوڑتے تھے خود ہماری فارن پالیسی بھی اس طرح کی رہی اور پچھلے خاص کر چار سالوں سے ہمارا فارن منسٹر ہی نہیں تھا اور میں ایک قابل توجہ دو چیزیں ارزے کرنا چاہوں گا پاکستان کی کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ آپ نے جیتی قربانیاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دی لیکن اس کو انڈیا نے ٹیک آور کر لیا اب انڈیا is more stronger in افغانستان سیئے ورسز پاکستان آپ کی فارن پالیسی حالت یہ ہے آپ کی چار سالوں سے فارن منسٹر ہی نہیں دنیاوں کو بتا سکے کہ آپ کی فارن پالیسی کیا ہے اور فارن پالیسی کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے ایپ سکسٹین روگ لیے گئے ہیں اور انڈیا میں ایپ سکسٹین کے پلانٹ لگائے جا رہے ہیں اور آپ نے ستر سال کے ریلیشنشپ سے یوٹرن مارکی یقلق آپ چینیز کیم میں چلے گئے ہیں کوئی بری پاد نہیں ہے جانا چاہیے تھا پاکستان کے مفاد کے لیے جو بھی کچھ ہو کرنا چاہیے لیکن اس کو بیلنس نہیں کیا گیا تو ان چیزوں کے سب کے دوسرے پریزیدنٹ ٹرمپ نے بتایا کہ پاکستان میں سینکٹریز بنی ہوئی ہیں حالات آپ کے لائن آرڈر کے آپ دیکھ لیں آپ پولیو کی ٹیم جاتی ہے تو وہ بھی سیف نہیں ہے آپ کی مردم شماری کی ٹیم جاتی ہے تو وہ بھی سیف نہیں آپ کی پولیس سیف نہیں ہے پاکستان میں کرنٹ سیٹویشن آپ کو پتا ہے جی ایچ کیو تک آپ کی نیبل بیسی سیف نہیں ہے لائن آرڈر کی حالات آپ کو بتائیے یا پولیٹیکل انسٹیبیلٹی دیکھ لیں آپ کی اسمبلیاں بکرہ منڈی بن چکی ہیں کوئی کسی کا انٹرس ہی نہیں ہے نیشنلزم کا فکتان ہے تو اب ویس کو کتنا عرصہ بیو کو بنائیں گے کتنا عرصہ چلے گا اب ایک وبا چلی ہے جس طرح کی ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اسی وبا کا حصہ ہے آپ امینویل مکرون کو دیکھیں فرانس میں people are rejecting their traditional politicians people are rejecting سیاستدان اب لوگ accountability کی طرف آ رہے ہیں اور وہی حالات سے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی ڈمپین کا حصہ تھا امریکہ فض اب وہ نیشن بیلڈنگ پراسس ستنگ آ چکے ہیں امریکن ٹیکس پیز کے پیسے ابیوز ہو چے رہے ہیں افغانستان میں corruption ایک حد تک جا چکی ہے آپ دیکھیں کارزائی فیملی کہاں تک گئی پاکستان میں لوگوں نے کتنا پیسے بنایے دیشت گردی کی آڑ میں کہ کارو بار چلا ہے لیکن یہ کہ it's a dangerous picture in the future خاص کر اس وقت انڈیا کی لابی آپ جب آپ پنامہ کے آپ کی سلسلے چارے تھے وہاں پہ موڈی صاحب یہاں پہ دو نفع آئے دونوں ان کے بھی successful trip تھے اور وہ ریجنل پاور ہیں ان کی export دیکھیں آپ اپنی export دیکھیں اور آپ کب جب بھی دیکھا جائے بزاتی طور پر پوچھیں ویسٹ میں چھوڑے کہیں بھی آپ پاکستان کا نام لے تو سب سے پہلے دہشت گردی آتی ہے تباہی نظر آتی ہے corruption نظر آتی ہے immature چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ اب اس کا time آ چکا ہے آپ کتونہ عرصہ ان چیزوں پر چلتے رہیں گے اب time آ چکا ہے تبدیلی کا میرے خیال میں موروسی سیاستدان لوگوں کو reject کرنا ہے تو امریکہ سار سائل سب جو آپ باتیں کر رہے ہیں میں اس پر اس لیے خموش کاؤنٹر نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے ظاہر ہے آپ کا رائے ہے تو امریکہ اس پر کیا سوچ رہا ہے اب کیا فیوچر میں کیا کریں امریکہ کا سب سے بڑا concern یہ ہے کہ آپ ابھی تک آپ طالبان کو support کر رہے ہیں آپ حکانی گروپ کو ابھی تک support کر رہے ہیں اور ان کا خدشات یہ ہے کہ اگر ان کا operation افغانستان میں کامیاب نہیں ہوتا تو آئیسس وہاں گھوسے کی اور یہ زیادہ چیز اور بگڑیں گے یہ چیزیں اور اس میں ان کو نظر آ رہا ہے انہوں نے کلیر لی آپ کو کہا ہے آپ police طالبان کی support ھوڑیں آپ ان کو negotiation table پہ لے کے ہیں اور انڈیا کیونکہ افغانستان میں بہت strong ہے اور انہوں نے request کی انڈیا کو کہ you are making money دیئر آپ وہاں پہ infrastructure پہ پیسے بھی لگائیں اور کوشش کریں کہ طالبان negotiation table پہ آسکیں تو دیکھیں آپ کے حالات اتنے weak ہیں کہ افغانستان کی جنگ آپ نے لڑی قربانی آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ نے دیئی ہیں شاہد خاند صاحب کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں شاہد جو باتیں کہیں ہیں آپ اس پر رائے کیا دینا چاہتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس کرنے کے لیے لیکن میں مختصرا یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ آپ کی پارٹی دونال ٹرام صاحب کی امریکن پریزیڈنٹ کی اس پالیسی سے متفق ہے یہ ٹھیک جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ جنرل جان ایلن سدن کیم آؤ اور انہوں نے ڈانال ٹرام کی پالیسی کو پریز کرنا شروع کیا ٹور پانستان پاکستان لیکن اس کے فورا بات وارنٹ روپل وہ یونیورسٹی پروگرام ڈریکٹ کرتے ہیں ٹور پانستان پاکستان اس نے یہ ہی کہا کہ پالیسی رکسی انکوہیرین اس کی اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو ابنڈن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے فورا کل جو والس ٹریٹ جنرل میں جو آرٹیکل تھا آرٹیکل تھا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا برداؤ کرنے پاکستان کو بھور انٹو آرٹیکل سائز اور آرٹیکل جو ظلم خلیز آرٹیکل چپا ہے نی یوک آئر میں اس نے بہت پریس کیا ہے اس بھی آرٹیکل گرنیٹ پریسی تو میں یہ سمجھ ہوں کہ ابنی یہ پاکستی سٹیسپینٹ کی جس کے بات پالیسی اب پرنی شروع ہوگی آئزن حاور بیلڈنگ میں پاکستان کے لئے میں سمجھتا ہوگی کہ اپرچونیٹی ہے کہ امریکا کے ساتھ اپنے خلو پاس پیتر کرے اور پاکستان کو دس کنیک امریکا تو ابھی تک تو پاکستان کوئی اتنی کامپنی ہم نہیں کی اگر آپ کمپیر کریں اس سی 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 پاکستان پاکستان کی پریزنٹ ہی نہ ہو پاکستان کا پرسپیکٹیف کرنے والا کو ہی نہ ہو پاکستان کے فارن منسٹر بھی نہیں تھے پچھلے کئی سال تک تو وہ تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہونا تھا لیکن اپنے یہ سمجھا ہوں تو اس وقت اس وقت جو پاکستان میں گورنمنٹ ہے جو پرائر منسٹر صاحب ہے ہی انسان میں اور میں گھل چی gensocre کیسکلی دیمارگ لیکن زندگ نیمز ہے وہ ان کے داین اور بائیں اس کے 참οٹ اس کا سروع اس کا مآکستان ہے وہ وہ کتاب ہموں اور وہ کتاب یہ ہمیں طلاقہ ہے اقام میں اس جات میں ایک ٹیم اگر пот treوں کر ہے یہ فرائن انسٹر صاحب کو جس کو وہ اس دے گے اور اس رفیان انسٹر کی قرص اپنے äNP اور اپنا پرسپیکٹیب میں بیڈیو میں، ٹھنگ ٹھنک میں اور ایڈمسیشن میں اور جو کپٹل ہیل پر تو اس کے بعد چیزیں بہتر ہونے کے امید ہیں باکسی جہاں تک جو پینٹر بول اور باکسان آرمی کی جو ریلیشنشیم جہاں تک تو اس وقت میں انشأ ای منازل ہوں کے خیلڑ بایوز کی局ا ، vested ایمید ستا فرہر تو کچھ ایسا اگر بناے کے دلچانش رحلی شاید بھی جو بیڈیو کارالاprofit جد sho2000 ع 처ون ج Power points اور ا threats راہ جو ستا through اس دلچان نافر مشارف سے پیلیش جو بیڈیو میں، جewation شرارت SangAS اس کے خاصت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان needs to work on the media management strategy as well تو اس کے لیے تو وہ جو ایک سٹینڈرڈ سسٹم اس میں ہے اسٹیبلش سسٹم ہے جس سے یو ایس پالیسی میکر کو انٹرونس کیا جاتا ہے تو وہ تو پاکستان لوگ کرنا پڑے گا لیکن ساجد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ایسے مجموعی طور پر مجھے یہ تاثر بل رہا ہے کہ دونوں پارٹیز ایک ہی پیچ پر ہیں چاہے وہ ریپبلکن پارٹی ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس معاملے پر جہاں پر ڈونلڈ ٹرم بات کر رہے ہیں اس میں ایک ہی ہے لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہے ہیں یا پاکستان ان کو محفوظ پناہ دیتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے وہاں کیا سمجھا جاتا ہے کس کو پناہ دی گئی ہے دیکھیں یہاں سب سے بڑی جو مثال دی جاتی ہے کہ پاکستان نے ویلیوز ڈاللز امریکہ سے لیے ہیں ایک طرف اور اسامہ بیلادن کو بھی وہاں رکھا ہے یہ سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے یہاں پہ اور بلکل آپ کی بات کی ہے خان صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے وہ پالیسی میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اپنے کمپین کے دوران ڈاللڈ ٹرم صاحب مسلطل کہتے رہے ہیں کہ وہ پول آگ کریں گے افغانستان پہ انہوں نے اپنی پریس اگری جو انہوں نے سپیش دی اس نے انہوں نے کہا کہ میں چینج مائی ہاتھ بلکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ زیادہ فوج بھی بھی جی جائے تاکھیں سپورٹ کریں اور کوشش کریں لیکن اب ٹائم آٹھ چکا ہے کہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان ایک تو پیسے بناتا رہا ہے ڈیشت گردی سے ڈیشت گردی ایک وہاں پہ انڈسٹری کی فارم بن چکی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فلپ لاب پولیسی آجے سائیڈ پیسے بنانے والے اور طالبان کو بھی سپورٹ کرنا اب یہ پالیسی نہیں چلی گی یہ اب دنیا فیڈ اپ ہے آپ کے ہر چوک میں ہر گلی میں وہاں پہ لیکن سار دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ سان ہے ای پی ایس ہوتا ہے ہمارے سیکڑوں معصوم بچے مر جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے سارے تانہ بنے افغانستان میں ہیں ہمارے ہاں یہاں پر مساجد میں دھماکے کر دی جاتے ہیں پتہ سارا کچھ افغانستان سے روٹس آ رہی ہیں یہاں پر ہمارے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے پتہ چلتا ہے سارے روٹس افغانستان میں ہیں یہاں پر ہمارے سکولوں کو افغانستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ افغانی آپ کو پتہ ہے کہ امریکن وہاں پر رول کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں افغانستان جب کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو پاکستان جہاں پر گورنمنٹ ہے اس نے تو بہت عدد تک اس کو کنٹرول کر لیا ہے یعنی افغانستان سے بیسیکل ہی ہو رہے ہیں حملے پاکستان میں یہ پھر ایک رائے پائی جاتی ہے پاکستان میں یہ میں بیسی کرتا ہوں لیکن جو کچھ بھی افغانستان میں میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے یہ فلیور ہے پاکستانی اداروں کی آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کی فلیور ہے کہ انہوں نے جنگ لڑی افغانستان کی اسنی وہاں بھی شہادتیں ہوئیں اتنا پیسہ اور ساراں پڑایا ہوا اور وہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ نے افغان مہاجرین کو پورا پاکستان دے رہی ہے سارے دن دن آتے پھر رہے ہیں ہیرو ان کلاشن کوف کلچر وہاں سے آیا ہے آپ نے پوری قوم ایک تباہ کی ہے اور آج آپ افغانستان آپ کے ساتھ میں جنرل غلام مصطفی صاحب جنرل غلام مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر میں اس کو اور کانٹینو کرتا ہوں جنرل صاحب ساجد صاحب اور شاید خان صاحب دونوں پارٹیوں کے رہنوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں وہ تو انڈیا نے کیش کر لی ہیں افغانستان میں تو انڈیا نے آکے قدم جمع لیے ہیں جنرل صاحب زبانی بیان تو دے دیا گیا ہے ہمارا اب ابلی بیان کیا ہونا چاہیے اور جو رائے امریکہ میں پائی جا رہی ہے وہ تو یکثر مختلف ہے جو پاکستانویوں کے ذہنوں کے اندر ہے دیکھئے مجھے امریکہ کے اتنا فکر نہیں ہے نہ ہی مجھے یہ پریشانی ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے کیا بات کی ہے ایشو یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ایراک میں ویپنز و ماس رسکشنز ہیں دو لاکھ بندے مار دیئے تو ویپنز و ماس رسکشن نہیں نکلیں ان کے پاس ایشو یہ ہے کہ جب امریکہ نے کوئی کام کرنا ہے چونکہ وہ سوڈ سوڈ پر پاور ہے پاور اس کے پاس تو وہ کھر گزرتا ہے اور ارگرد کی یا لوگ کی ان کی ایشو اتنا زیادہ ایک بوٹرن کے لیے نہیں رہتا یہ اب وہ اخوانستان میں گوشتہ سترہ سال سے تو وہ بیٹھے میں آکے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مائیٹیس پاور وہ اخوانستان میں اب بھی تاریس پیسر سے زیادہ تالیبان کے کنٹول میں ہے تو اپنے امریکہ بھادر سے بھی پوچھنا چاہیے کیا آپ پاکستان کو جو بلیم کر رہے ہیں اور آپ اتنے لوگوں کو کنٹول نہیں کر سکے اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے پر حملے ہو رہے ہیں مجھے فکر یہ نہیں ہے مجھے فکر یہ ہے کہ ہم نے جسی کیسا بھی دونوں دوست بات کر رہے تھے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان اپنا ویو پائنٹ صحیح طریقے سے حل نہیں کرتا پاکستان نے جو بھی کام کیا وہ دنیا نے ایکسپٹ نہیں کہ اس لیے نہیں کیا کہ اس لیے ایکسپٹ کرنا چاہتی نہیں ہے اس لیے بھی نہیں کیا کہ امریکہ نے جب پاکستان نے اس کی ہلپ کی پاکستان میں تو امریکہ نے اس وقت بھارت کو وہاں پہ جگہ دی اور آہستہ آہستہ بھارت کو سپیس دینے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور آج جب ہم یہ حالت دیکھتے ہیں جب بات کریں ٹھیک ہے کہ وہاں پہ پاکستان کے خلاف جزباز بھی پائے جاتے ہیں اور بھارت کے پاس سپیس بھی بہت زیادہ ہے اور پاکستان نے جتاں بھی کام کیا ہے اس کا پاکستان کلٹ پڑ گیا ہے بات یہ صحیح ہے لیکن اس میں امریکہ کا جو رول ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو کرنا کیا چاہیے پاکستان کے پاس پڑے واضح اس وقت دو سپس موجود ہیں نمبر ایک تو آج جو آرمی چیف نے بات کر دی امریکن صفیر کو کیونکہ جو جسی کے سب یہ بات کرتے ہیں تو پوسیٹ رہے ہوتی ہے ان کی جو اس سے پہلے اور اس کے بعد پوسیٹ پاکستان میں ان کو رام کرنے پوش کیتے ہیں صف آرمی صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے ہمیں آپ کی امزاد کی ضرورت نہیں ہے لاسیر اونلی سیونٹی ملین گارڈ بر گیون ٹو پاکستان تو اس پینٹ کی پاکستان تو ضرورت نہیں ہے لیکن ہم یہ جانت چاہتے ہیں کہ آپ جو پاکستان کی قوشیں ہیں اس کو ریکنائز کریں اور پاکستان کے ساتھ مل کر جیسے گھٹی کو تباہ کرنے کے لیے اخوانستان میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو پاکستان کا ہاتھ پٹائیں اب ایک تھوڑی سی مثالہ کو دینا چاہوں گا جب جنرل کیانی ناوز پریستان پر آپرشن کرنے کے لیے تیار تھے انہوں نے بارہا سینٹ کوم کو بھی بارہا انہوں نے پینٹاگون کو بھی اور بارہا اخوانستان میں بھی جو امریکن فورسز سے انہوں نے کہا کہ تاکہ میں شمالی وزیستان اپنے کر سکتا ہوں امریکن فورسز نے اس کے بھرکل اپوزیٹ کام کرتے رہی دیا یہ ہوا کہ پاکستان نے شمالی وزیستان تو کفیت تک لے کر لیا لیکن جو جتنے بھی شر پسندتے ہو جا کہ وہ اخوانستان میں بیٹھ گئے اب امریکہ ان کو ختم نہیں کر سکتا پاکستان سے یہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان اپنے تماظتار پوشنوں کے باوجود جو یہاں تک پہنچا ہے اگر اس کو ریکنائز نہیں کرنا چاہتے تو پاکستان نے تو آج جیوارنی صاحب سے تھوڑ جواب دے دیا ہے اب ہماری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو رہی ہے کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی پرائم میسٹر کو ہیڈ کر رہے ہیں اور یہ پہنی دفاعہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹویشنل فیم ورک ہے کانسٹویشن کا اس کے مطابق کام ہو رہا ہے پرائم میسٹر نے کیابنٹ سے پرائم میسٹر کو بھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ساجی صاحب پاکستان میں دیکھیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی اکانومی جو ہے وہ تیزی سے ہمارے سے آگے نکلتی جا رہی ہے دوزار سات میں پیجے ہمارا پر کیپٹا انکم ہندوستان سے زیادہ تھا آج پر کیپٹا انکم ہندوستان کا پاکستان سے دوزار ڈالر پر یئر زیادہ ہو چکا ہے اور وہ گیپ بڑھتا جائے گا اگر ہم اپنی اکانومی کو درست طریقے سے پروفیشنلی مینج نہیں کریں گے اور سب سے بڑی چیز اس میں دو ہے میرٹ اور انٹی کرپشن کرپشن کے لیے زیرو ٹولرنس چاہیے پاکستان کی اکانومی کو پھر یہ آگے چل کے کام بنے گا تو آج تینک کہ یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ فیوچر کے لیے ووٹ کرتے ہیں جو کہ پروسپیریٹی کی طرف ریفارمز کی طرف اداروں کو درست کرنے کی طرف اور اکانومک ڈیولپمنٹ اور گروت کی طرف جاتے ہیں یا وہ پرانے چیزوں کو نواز شریف کو جیل سے نکالنے کے سبسکرائب تو چینل اور پرس بیل آئیکن لیکن اپڈیٹس